بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کسان دوستو ایمٹی نولی ٹی وی کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تو کاشتکار بھائیو حکومت پنجاب کی جانب سے گندم کی خریداری کے لیے باردانے کی تقسیم کا عمل شروع ہو چکا ہے حکومت پنجاب کی جانب سے کون سی شرائط رکھی گئی ہیں کن کاشتکار بھائیو کو باردانہ مل سکے گا باردانے کے حصول کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہے ایک کاشتکار کے لیے باردانے کی کتنی لمرڈ رکھی گئی ہے خریداری کا عمل کب شروع ہوگا کن علاقوں میں گندم خریداری کے مراکز کھولے جائیں گے یہ تمام تر معلومات آج کی اس ویڈیو میں موجود ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا تاکہ مکمل طریقہ کار آپ اچھے سے سمجھ سکیں اور باردانے کے حصول میں آپ کو آسانی رہے تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے حکومت پنجاب نے گندم کی امدادی قیمت اٹھارہ سو رپیہ فیمان مقرر کر رکھی ہے پنجاب میں گندم کے کاشکاروں نے حکومت سے گندم کی امدادی قیمت دو ہزار رپیہ فیمان مقرر کرنے کا مطالبہ کیا تھا جسے حکومت نے مستعد کر دیا تھا اسی طرح حکومت نے گندم خریداری کے لیے بینک کرزوں کے اجراع کے لیے فلور ملز اور صبحی محکمہ خوراک کے لائسنسی آفتہ اداروں کے لیے خریدی جانے والی گندم کو رکھنے کے لیے گداموں کی تفصیل بشمول جیو ٹیگنگ فرام کرنا لازمی کرا دے دیا ہے غیر لائسنسی آفتہ افراد اور کمپنیوں پر گندم خریداری کرزوں پر مکمل پبندی آئد کار دی گئی ہے کسانوں اور انڈسٹری کو بھی پبند بنایا جائے گا کہ دو سو ماند سے زیادہ گندم ذخیرہ کرنے کے لیے صبحی حکومت کو تحریری طور پر اطلاع دینی ہوگی بسورت دیگر حکومت وہ گندم اپنے قبضے میں لے کر سرکاری قیمتیں خرید کے مطابق رقم ادا کر دے گی تو اب بات کرتے ہیں خریداری مراکز کے حوالے سے محکمہ پنجاب نے گندم خریداری کے لیے انتظام آدم کمل کر لیے ہیں محکمہ خوراک پنجاب میں تبادلوں پر پبندی لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اگلے چند روز میں مزید تبادل متوقع ہیں پنجاب بھار میں 363 گندم خریداری مراکز پر بات دانہ کی تقسیم 15 اپریل سے شروع کی جائے گی جس کے لیے محکمہ خوراک نے اپریل کے پہلے ہفتے میں تبادلوں پر مکمل پبندی لگا دی ہے تاکہ میرٹ پر بات دانے کی تقسیم کو یقینی بنا جائے جس کے لیے پنجاب حکومت نے گندم کی خریداری کے لیے باردانہ کی منصفانہ تقسیم کے لیے باردانہ کی منیٹرنگ کے لیے ٹیم میں بھی تشکیل دے دی ہیں محکمہ خوراک کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے اگر موسم ٹھیک رہا تو 30 اپریل سے گندم کی خریداری شروع کر دی جائے گی اور اس کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں محکمہ خوراک کا کہنا ہے کہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں اپریل میں گندم کی کٹائی کا عمل شروع ہو جائے گا جبکہ کٹائی کا عمل مہی تک جاری رہے گا اس کے پیشے نظر حکومت نے بھی گندم خریداری کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں یکم اپریل سے گندم کی خریداری کے لیے باردانہ تقسیم ہوگا یکم اپریل سے کسان محکمہ خوراک کے دفاتر سے باردانہ وصول کر سکیں گے تو جس میں پانچ سو بیگ لینے والے کاشتکار کو سینٹرل انچار سے اجازت لینا ہوگی جبکہ ایک ہزار سے اوپر بیگ لینے والوں کو ڈریکٹر فورٹ سے اجازت لینا ہوگی اور اس کے بعد باردانے کی تقسیم کا عمل شروع ہو جائے گا تو کاشتکار بھائیوں ویڈیو کو لائک اور اپنے دوسرے کاشتکار بھائیوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا دعویوں میں یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ